کراچی میں موسم بدلتے ہیں دن بدلتے ہیں لیکن اگر کچھ نہیں بدلتا تو وہ ہے کے الیکٹرک کی پالیسی چھٹی کے روز بھی شہر میں بجلی کی طویل بندش جاری رہی جس نے سماجی زندگی کے ساتھ کاروباری زندگی کو بھی مفلوج کر کے رکھ دیا لوڈ شیڈنگ کے اس رات جانتے ہیں کراچی سے محمد محسن کس رپورٹ میں لاکھوں روپے کا مال لیکن گاہکوں سے خالی دکان یہ ہے کراچی کا قدیم اور مشہور علاقہ لیاری جہاں چھٹی کے دن بھی لوڈ شیڈنگ کی چھٹی نہیں دکاندار کہتے ہیں بجلی نہیں ہوتی تو گاہک دکان میں ہی نہیں آتا کاروبار کیسے کریں ایک بجے سے ساڑھے تین بجے تک دوپیر کو اور شام کو چھ بجے سے ساڑھے آٹھ بجے تک لائٹ نہیں ہوتی اندیرہ ہوتا ہے گاہک آتے ہیں واپس سلے آتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں کہ کسٹمر تو اثر پڑتا ہے نا دکانداری میں کسٹمر آتے ہیں اسے ڈسپلی میں لائٹنگ نظر نہیں آتی ہے مارکٹ میں اندیرہ نظر آتے ہیں اسے تو یہ لگے گا کہ مارکٹ بند ہے نا یہ ہیں غریب شاہ مارکٹ کے دکاندار جو صبح دکان کھولتے ہیں اور سارا وقت داہکوں کا انتظار کرنے کے بعد شام میں دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گاہک نہیں آتے ہاں بجلی کے لمبے لمبے بل ضرور آتے ہیں سردی ہو گرمی ہو میں نے پہلا آپ کو بولا شہریوں کو خوش فہمی تھی کہ شاید گرمی کی شدت میں کمی اور موسم سرما کی آمد انہیں لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات دلائے گی لیکن پہل ایک فکر نے یہ خوش فہمی بھی دور کر دی کاروبار کی حالت پہلے ہی بہت خراب ہے اور بجلی کی طویل بندش نے رہی سائی قصر بھی پوری کر دی دکاندار کہتے ہیں کہ بھاری بلو کی ادائی کے باوجود بجلی کی طویل بندش کہاں کا انصاف ہے کیمرمن رانا عبید کے ساتھ محمد محسن جی ڈی وی نیوز کڑاچی